بسم اللہ الرحمن الرحیم The Amazing TV کے معزز ناظرین السلام علیکم تمام نئے آنے والے مہمانوں سے معزز بانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبالیں اس سے ہمارے دوستو مزید ویڈیوز بنانے کی حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور یہی ہماری محنت کا پھل ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ٹائگر فورز کے ہزاروں رضاکاروں کی ذاتی معلومات آن لائک لینک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کراچی کرونا ریلیو ٹائگر فورز سی آر ٹی ایف میں اپنا اندراج کرانے والے ہزاروں رضاکاروں کے کومی شناختی کارڈ اور فون نمبر ذاتی استعمال کے طور پر شیئر ہو رہی ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹائگر فورز نے ملک بر میں آج پیر سے اپنا کام آگاستو میڈیا پر ڈیٹا شیئر ہونے کی رپورٹ اتوار کو سامنے آئیں سائبر تجزیہ کارز کی خالی ٹینٹیوٹر پر اے پغام میں لکھا کہ کورونا ریلیو ٹائگر فورز کے رضاکاروں کے کومی شناختی کارڈ اور موبائل نمبرز میں ذاتی معلومات کی پی ڈی ایف فائلز اور تصاویر غیر قانونی طور پر غیر سرکاری وارٹس ایپ گروپ میں آسانی سے شیئر کی جا رہی ہیں ڈان کو دستیاب ہونے والے دستویز میں ان رضاکاروں کی معلومات شامل تھی جنہوں نے مبینہ طور پر پنجاب کے اس لاکسور خشاب پسرور چونیا اور پتوکی سے اپنا اندراج کروایا تھا وارٹس ایپ گروپ میں ٹائگر فورز کے اراکین کے شیئر ہونے والی ذاتی معلومات کی فائلز میں ایک دستخط حکم نامہ بھی موجود ہے جو مبینہ طور پر پسرور کے اسسسٹنٹ کمیشنر کا جاری کردہ ہے اٹھائی سپریل کو جاری ہوئے حکم نامے میں کہا گیا کہ ٹائگر فورز کے مذکورہ آراکین اپنے ناموں کے آگے درج یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہوں گے اس دستاویز میں نہ صرف رضاکاروں کے کومیشن آختی کارڈ رابطے کی معلومات ہیں بلکہ تحصیل یونین کونسل عمر پیشہ قابلیت انر اور جسٹریشن کا سٹیٹس بھی درج ہے قصور کی فرست میں آٹھ ہزار افراد کی تفصیلات پسرور سے چار ہزار انتیس خوشاب سے دو ہزار پتوکی کے دستاویز ایک سو تئیس اور چونیا کے دستاویز ایک سو بہتر صفات پر مشتمل ہیں اب تک حکومت کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی کہ کیا یہ دستاویز حقیقت پر مبنی ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ نے ٹائگر فورز کی تشکیل کے خلاف درخواست خارج کر دی سعودی حکومت میں سعودی خواتین کی لاغڈاؤن میں نرمی کے بعد ملانسمہ پر واپسی شروع سعودی عرب میں خواتین رمضان المبارک کے دوران سخت حفاظتی اقدامات کے دوران اپنی ڈیوٹی پر فائز ہو گئیں سعودی حکومت مارچ میں نافذ کیے کہ لاغڈاؤن کو اپریل کے وسط میں مزید سخت کر دیا تھا اس دوران مکہ سمیت دیگر شہروں میں کرفیو نافذ رہا سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کی تداز ستائیس ہزار سے زائد جبکہ مواد ایک سوئی کیسی کے قریب ہیں تو تو ڈاکٹر فرقان نے موز سے قبل ایمبولنس ڈیوور کو کیا کہا پیراچی میں کرونا وائرس سے ایک اور ڈاکٹر چل بسے کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹر فرقان چند روز سے اپنے گھر میں ہی آئیسولیٹ تھے طبیعت بگرنے پر وہ شہر کے کئی اصبتالوں میں گئے لیکن اصبتالوں میں وینٹی لیٹر کی سہولت میرسل نہ ہونے پر انہیں کہیں بھی داخلہ نہیں ملا ڈاکٹر فرقان ایمبولنس ڈیوور کو وینٹی لیٹر کا بندوبات کرنے کا کہہ رہے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا شاہر میں کرونا وائرس سے تیسرے ڈاکٹر کی موت کے بعد تکی برادری میں خوف پایا جاتا ہے ڈاکٹر فرقان کریتی انسیٹیوٹ آف ہارٹ تیس سے ایک ماہ قبل ہی رٹائر ہوئے تھے ان کی اہلیہ کبھی کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اللہ ان کو شفایاب کرے آمین اگر آپ کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے خدا خوش رہے ہیں ہنستے مسکراتے رہے ہیں جزاکاللہ